بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ڈو می چینل ہاف بائٹ آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو کے کباب کی بہت آسان ریسیپی جسے ٹرائے کرنے کے بعد آپ کی آلو کے کباب کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے تو ویڈیو کو انٹک دیکھے گا تاکہ ویڈیو کی آپ کو اچھی سے سمجھ آ جائے تو آج ہم دیکھتے ہیں آلو کے کباب بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے بوائل کیے ہوئے اور میش کیے ہوئے آلو ہم لے لیں گے ہاف کے جی آلو جو بوائل ہو جائیں تو انہیں آدھے گھنٹے تک رس کلے رکھتے ہیں تاکہ ان کا پانی اچھی سے ہشک ہو جائے جب پانی اچھی سے ہشک ہو جائے تاب ان کا چھلکہ دار کے ان کو میش کریں باریک کٹا و ہرا دنیا ہمیں چاہیے ہاف کپ باریک کٹی وی ہری مرچہ ہمیں چاہیے تین سے چار ادد چاول کٹا ہمیں چاہیے تین سے چار ٹیپل سپون ہشک دنیا پاورڈر ہمیں چاہیے وان ٹی سپون گرم سالا پاورڈر ہمیں چاہیے half tea spoon انار دانہ ہمیں چاہیے one table spoon حلدی پاورڈر ہمیں چاہیے quarter tea spoon باریک چوب کیا و بیاز ہمیں چاہیے ایک کپ کٹیوی لانمیچ ہمیں چاہیے one tea spoon پیسیوی لانمیچ ہمیں چاہیے half tea spoon نمک ہمیں چاہیے one table spoon یا حسنس رویت ایٹ کر سکتے ہیں اور چار مسالہ پاورڈر ہمیں چاہیے one tea spoon اور سب سے آہر میں آئل چاہیے ہمیں کباب کو فرائی کرنے کے لئے تو یہ تھی سارے چیزیں جو ہمیں آلو کے کباب بنانے کے لئے چاہیے ہیں تو آئیں اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اب ہمیں ایک باول لے لیں گے اور اس میں میش کیا وے آلو ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو میں ذرہ برابر بھی نمی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو بوائل کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ پر رکھا تھا اس کے بعد ان کو پیل کر کے میش کیا اب ہم اس میں باریک چوپ کیوی پیاز آئٹ کر دیں گے ساتھ ہی آئٹ کر دیں گے باریک کٹاوہ ہرا دنیا باریک کٹیوی ہری ملچیں اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے نمک پیچھوئی لال ملچ کوٹی ہوئی لال ملچ ہشک دنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر چاٹ مسالہ پاوڈر ہلڈی پاوڈر اور سب سے آخر میں ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ہنار دانا سارے چیزیں ہم نے باول میں آئٹ کر دی ہیں اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے آلو کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں تاکہ مسالہ سارے آلو پر اچھے سے لگ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے انگریڈنٹس ڈرائے ہیں ہرے دنیا کو بھی کٹنے کے بعد ہم نے دو کے اتھے سے ہشک کیا تھا پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا کیونکہ اس میں مویسٹر ہوگا ہے تو آلو کے کباب ٹوٹ جائیں گے سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب سب سے آخر میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹوٹے و سپون چاول کارٹا اور اس سے بھی اچھے سے آلو کے مکسٹر میں مکس کر لیں گے چاول کارٹا مکسٹر میں موجود ایڈیشنل مویسٹر کو بھی ایبزورب کر لیتا ہے اور اس سے آپ کے کباب فرائی کرتے ہوئے ٹوٹتے نہیں ہیں اور اگر آپ نے کباب کو زیادہ سے تک کے لیے سٹور کر کے رکھنا ہے تو اس سے بھی کباب آپ کے حراب نہیں ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کے مکسٹر میں بلکل بھی نمی نہیں ہے ہمیں اس ٹیج تک آلو کے مکسٹر کو لانا ہے اور اگر آپ کی مکسٹر میں آپ کو نمی محسوس ہو تو آپ اس میں ایک سی دو ٹوٹے و سپون چاول کارٹا مزید ایڈ کر سکتے ہیں آلو کا مکسٹر جار ہو چکا ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے کباب بنانے کیلئے سب سے پہلے تھوڑا سا آلو کا مکسٹر آپ اپنے ہاتھ پہ لیں گے اور اسے دونوں ہاتھوں کے درمیان رول کرتے ہوئے گول شکل میں لے آئیں گے جس طرح آپ پیڑا بناتے ہوئے گول کرتے ہیں جب یہ اچھے سے گول ہو جائے تو آپ انگلیوں کے مدد سے اس کے کارنرز کو اچھے سے راؤنڈ کرتے جائیں گے جب تک یہ بالکل گول کباب کی شکل میں نہ آ جائیں انہیں اچھے سے ہاتھوں سے پریس کریں تاکہ کوئی بھی اندر سپیس باقی نہ رہے ورنہ آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے آلو کے کباب تھوڑے موٹے تیار کیے جاتے ہیں اس لئے آپ ان کو تھوڑا تھوڑا موٹا رکھیں یہاں پہ ایک کباب تیار ہو چکا ہے اب ہم اسی طرح سے باقی کباب بھی تیار کر لیں گے مارکٹ میں کباب بنانے کیلئے ایک ٹول بھی ملتا ہے اس کو یوز کر کے بھی میں آپ کو آج کباب بنا کے دکھاتے ہوں سب سے پہلے اس کی لیور یا ہک کو تھوڑا سا نیچے کینچیں اور جو سپیس بنیں گی اس میں آلو کے کباب کا مسالہ رکھ دیں آپ آلو کے کباب کی بجائے کوئی بھی کباب اس ٹول کی مدد سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں آپ تھوڑا سا شروع میں آل بھی لگا لیں تاکہ مسالہ اس کے ساتھ نہ جھپکے آپ اس کو اچھے سے پریس کریں تاکہ وہ اچھے سے گول شکل میں آجائے اور اوپر سے اور سائٹ سے جتنا بھی مکسچر ہے اس کو ریموو کر دیں جب آپ کباب کو اچھے سے پریس کر چکے اور ساتھ سے سائٹ سے جتنا بھی مکسچر اس کو ریموو کر دیں تو آپ اس کے لیور کو چھوڑ دیں اس سے آپ کا کباب تیار ہو کے باہر آجائے گا اگر آپ نے بہت زیادہ کباب تیار کرنے ہو تو آپ اس ٹول کی مدد سے تیار کریں کیونکہ اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور اس سے آپ کی سارے کباب ایک ہی شکل میں بنیں گے یہ مارکٹ میں آپ کو ایزیلی ہنڈرڈ ہے وان فیپٹی کا مل جائے گا میں نے یہاں پہ دو کباب سٹول کی وجہ سے تیار کر لیے باقی کی سارے کے سارے میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کر لیے اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے کباب فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین میں آئل کو گرم کر لیں گے اور اس میں باری باری تیار کیے وے کباب ایڈ کرتے جائیں گے آئل آپ کو بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے بس میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو ہٹ اپ کر لینا ہے یہاں ہم نے آلو کے کباب آئل پہ ڈال دی ہیں اب ہم ان کو ایک سائٹ سے دو سے تنی منٹ کیلئے پکنے کیلئے رکھ دیں گے آئل میں کباب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فوراں سے انہیں کسی چمچ کی مدد سے ہلانا نہیں ہے ورنہ اس سے آپ کے کباب ٹوٹ سکتے ہیں جو کباب بچ جائیں آپ ان کو ایک سے دو ماہ کیلئے زیپ لک بیک میں فریزر میں رکھے سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کرے آپ ان کو نکال کے فرائی کر سکتے ہیں یہاں بھی کباب کو ایک سائٹ سے فرائی ہوتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب پہ بہت پیارا سا لائٹ گولڈن کلر آیا اور یہ اچھے سے کرسپی بھی ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسی طرح سے دوسرے سائٹ سے بھی ان کو دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے دوسرے سائٹ سے بھی آلو کو فرائی کرتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایک فور کی مدد سے آلو کو تھوڑا سا لپٹ اپ کر کے دیکھ لیں گے کہ آلو دوسرے سائٹ سے کرسپی ہو چکے ہیں کہ نہیں یہاں پہ آلو اچھے سے دونوں سائٹ سے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک پیپر ٹاول پہ یا ایبزوربن پیپر پہ نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پرفیکٹ گول شیپ کے آلو کی کباب تیار ہوئے ہیں اور یہ بلکل بھی فرائی کرتے ہوئے نہیں ٹوٹے اسی طرح سے ہم باقی کے سارے کباب بھی آئل میں سے نکال لیں گے اور انہیں چلی ساس سے منٹ ساس کے ساتھ سرف کر لیں گے آپ آلو کے ان کباب کو روٹی سادہ نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جسے سکول کالوجز میں ملتے ہیں یا پھر آپ ان کو کسی برگر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو تیار ہو چکی ہے آلو کی کباب یا آلو کی ٹکی یہ ایک بہت آسان اور بہت ہی مزیدار ریسیپی آپ اس ریسیپی کو گھر میں رو ٹرائی کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو رو پریس کریں تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور اگر آپ جائیں تو آپ انسٹرگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہیں